ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے سیدہ کائنات تشریف لائیں سبحان اللہ شان سیدہ کائنات کی بیان کون کر رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کون بیان کر رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ وہ سوچ وہ بے لغام سوچ جو کہتی ہے ان کی آپس میں لڑائیاں تھی دیکھو شان بیان ہو رہی ہیں شان بیان ہو رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضرت فاطمہ تزارہ جب تشریف لاتیں تو حضور ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے سرکار ان کے استقبال میں کھڑے ہوتے تو حضور کے چہرے پہ تبسم رکس کرتا حضور مسکراتے اور جب سیدہ قریب آتی تو حضور حضرت فاطمہ تزارہ کے آتھوں کو بوسا دیتے اور بوسا فقط بوسا نہیں دیتے بلکہ حضور اپنی جگہ پر بٹھاتے کون کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ اور دوسری جانب عائشہ صدیقہ فرماتی جب نبی پاک علیہ السلام کا جانا ہوتا جب حضور کا جانا ہوتا تو فرماتی حضرت فاطمہ بھی حضور کے استقبال میں کھڑی ہو جاتے آپ کے ہاتھوں کو بوسا بھی دیتی اب یہ بتائیں کہ یہ تو اپنے گھر میں ہوتی کیسے پتا چلتا پتا چلتا ہے کہ حضور کبھی کبھی سیدہ فاطمہ کے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی لے کے جائے کرتے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کے استقبال میں حضرت فاطمہ میں کھڑی ہوتی آپ کے آتھوں کو بوسا بھی دیتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بھی بٹھاتے عزت کس نے دی رسول اللہ کے دین اس بیٹی کو عزت اور مقام رسول اللہ کے دین نے دیا ہاں اگر وہ اپنے سر سے حیاء کی چادر خود اتار دے اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے اس میں دین کا قصور نہیں ہے آج بھی لڑکا جتنا مرضیہ وارہ ہو باپ پردہ عورت آتی ہوگی اس کی نظر جھک جائے گی اس کی نظر جھک جائے گی عورت نے برخہ پہنا ہے نکاب کیا ہے وہ اوارہ لڑکا چاہے ہے اس کی نظر جھک جائے گی لیکن جب عورت خود بن سبر کے نکلے گی اور بغیر ہجاب کے نکلے گی تو پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مرد جو ہیں ان کو کیوں دیکھتے ہیں بھئی اگر مردوں کو اللہ نے آنکھیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے